ہم ہوتیل آ چکے ہیں اور چوبیس گھنٹے لگے یہ آنے میں مفتی صاحب قیریت ہے بھائی مفتی صاحب کے لئے دعا کریں پیر بہت سوجھ رہے ہیں مفتی صاحب حرم کی مینہ رہیں گے ماشاءاللہ حرم کی مینہ رہیں چلو مینہ رہ دی کی تو سب دیکھے گا اس دن تک اور ہم جا رہے ہیں مکہ ٹاور سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت صبح کے بج رہے ہیں تین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس وقت میں حرمین شریفین میں موجود ہوں اور ہوتیل کے روم میں ہوں تحجد کا وقت تھا تو تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے کچھ باتیں کر لی جائیں اور الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا انعام ہے تھوڑی سی فلائٹس لیٹ رہی جس کی وجہ سے ہمیں تہلی سے ممبئی ممبئی سے کوئیت کوئیت سے یہاں آتے آتے پیچھ میں کچھ کام تھے جس کی وجہ سے رکنا پڑا یہاں آتے آتے چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہو گیا بارال الحمدللہ میں اس وقت ہوتیل میں ہوں مفتی عاصف صاحب میرے ساتھ ہے اور اب میں جا رہا ہوں حرمین شریفین کی زیارت کرنی آج میں اپنا عمرہ پورا کروں گا اور اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی باہر جا کے دیکھیں گے اللہ سے دعا کرنی ہے اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی ہم لوگ بچپن سے خواہش رکھتے ہیں اور ہر ایک مسلمان کے دل میں ان چیزوں کی زیارت کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر پر آنے کا خواب رہتا ہے اور دل میں ایک تڑپ رہتی ہے الحمدللہ وہ تڑپ آج پوری ہونے جا رہی ہے اور ہوتیل بھی ہمارا بہت قریب ملا ہوا ہے یہاں سے حرم کا ویو بھی نظر آتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہاں سے حرم کا ویو یہ ہے کہ کبھی آپ لیٹے ہوئے ہیں طبیعت چاہ رہی ہے دیکھنے کی تو آپ تھوڑا موقع دیکھ جاتا ہے اور آج انشاءاللہ عمرہ بھی پورا ہوگا میں آپ لوگوں کے لئے ضرور دعا کروں گا آپ بھی میرے لئے دعا کریں اور مفتی صاحب کے لئے بھی دعا کریں مفتی صاحب ایک بار ذرا مفتی صاحب کی طبیعت تھوڑی ناسازے دعا کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وعاقاتو ماشاءاللہ امیرے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم حرم مکی مبارک کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں اور آرام بھی ہو چکا ہے اب انشاءاللہ اب عمرہ کے لئے ہم لوگ روانہ ہو رہے ہیں ہم لوگ بھی آپ تمام احباب کے لئے مفتی صاحب کے جو فولورز ہیں ناظرین ہیں ہم کے لئے بھی دعا کریں گے آپ حضران سے بھی درخواست ہے آپ ہماری آسانی کے لئے عمرہ کی آسانی اور قبولیت کے لئے دعا فرما دیجئے پوری امت اور انسانیت کے لئے ہم دعا کا اعتمام کرنے کی ضرور کوشش کریں گے جزاکوں کا السلام علیکم بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کا اور میں مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بس آج ہی عمرہ پورا ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے سونے میں اٹھنے بیٹھنے میں احرام تھوڑا سا گندہ ہو جاتا ہے اور پھر احرام میں جو پاوندیاں ہوتی ہیں آپ دیکھیں آپ میرے بال کیسے ہو رہے ہیں کیونکہ میں سو لیا تو لج گئے ہیں میں کنگا نہیں کر سکتا ہے نا جتنے بھی وار ہم واش روم جا رہے ہیں تو سابن سے اور اس سے خوشبو نہیں لگا سکتے تو ہاتھ نہیں دو سکتے ہاں یہ واش آپ دیکھ رہے ہیں یہ واش پہن سکتے ہیں میرے ہاتھ کی اموٹی ہے یہ بھی ٹھیک ہے ہے نا تو اور چپل میں بھی آپ دو بددی کی جو چپل ہوتی ہے وہی والی پہنیں گے بہر آگ میں پہلے آپ کو حرم کا ویو دکھاتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کو روم دکھاتا ہوں یہ فائیو سٹار ہوتیل ہے یہ فائیو سٹار ہوتیل ہے جہاں میں روکا ہوا ہوں مکہ ٹاور میں اب یہ ہے کہ جو بوکنگ آپ کرائیں گے یہ ایکچوال میں بوکنگ آپ کو نہیں ملتی ہے یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بہر آل اور ایک تو چیک انڈ کا ٹائم بھی بڑا خطرنا ہے ان کا چار گھنٹے کے بعد یعنی چار بجے آپ کو چیک انڈ کرنا ہے اور بارہ بجے آپ کو چیک آؤٹ کرنا ہے یہ ایک بہت بڑی غلط بات لگی مجھے ہوتیل کے بارے ہوتیل والوں کی آئیے میں آپ کو حرم ویو دکھاتا ہوں جو ہے حرم ویو ہے یہ ونڈو بنی ہوئی ہے روم میں یہ ونڈو جو ہے یہ بند ہوتی ہے پہلے اندر سے یہ یہ بستنے سے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں حرم ویو یہ روم کے فائدے ہیں یہاں سے حرم بہت قریب ہے یہ روم کے تھوڑے نہیں بلکہ بڑے بڑے فائدے ہیں کہ آپ دو قدم بڑھائے حرم میں پہنچ جائیں یہاں جب چاہے کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بڑے فائدے ہیں دیکھیں آشان حرم اور میں اتر سے دکھاتا ہوں تھوڑا سا شاید اور بڑا دیکھ جائے دیکھیں آپ حالانکہ ہم نے جو ہوتیل لیا تھا وہ پورے حرم ویو کا لیا تھا لیکن وہ نہیں دیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے گھنٹے اور ویٹ کرو اور ہم بہت تھکے ہوئے تھے تو یہ ہے حرم یہ ہم مکہ ڈاور میں ہیں اس وقت تو وہی آپ لوگ دعا کیجئے گا بہت اچھا لگ رہے ایسا لگ رہے بندوں کے پاس سے ہٹو مت بس یہ حرم این شریفین کا ویو دیکھتے رہو پاس ہوتیل ہونے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ تھک گئے آپ کو کہیں واشرو وغیرہ جانا ہے آرام کرنا ہے تھوڑا سا کچھ کھانا پینا ہے تو آپ اپنے روم پہ آکے کھا سکتے ہو پھر واپس سے وہیں جا سکتے ہو دور دور ہوتیل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بڑا نقصان بھی ہوتا ہے لیکن یہ قریب کے ہوتیل والے پریشان بھی بڑا کرتے ہیں اور یہ روم ہے روم کا ویو ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھئے یہ روم کا ویو ہے اور یہ میرا بیڈ ہے یہ مفتی صاحب کا ہے اسی چیئر پر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں جا رہا ہوں اپنا عمرہ پورا کرنے کے لئے تو دو تین گھنٹے کا ٹائم عمرہ پورا کرنے میں لگ جاتا ہے آپ لوگوں سے دعاوں کی گزارش ہے آگے بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا رہا یہ بیلڈنگز اوچی اوچی بیلڈنگز ہے یہ اور یہ ہے امک کا ٹاور جس کو کبھی ہم دیکھا لگتے تھے اور آج ہم یہاں دیکھیں رہے ہیں یہ حرمین شریف کی منا رہے ہیں حرمین کیلئے جا رہے ہیں کبھی ہم چلچی منا رہے ہیں اور اتنی خوبصورت بیلڈنگز ہیں کیا ریکارڈ کرو کیا چھوڑ سمجھ نہیں آتا دیکھیں یہ ہے کلوک ڈاور یہ ہے وہ یہ ہری جو میں اکثر ان بڑوں نے ویڈیوز میں پیٹرز میں دیکھئی تھی آج یہ ہے نا ہم سے حرم کو دیکھ رہا ہے رات میں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ رات میں لگتا ہے آئیے اللہ اکبر اللہ اکبر ربناتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا توقینا عذاب النار اے اللہ تورہوں کو معاف فرمائے اور جتنے لوگوں نے بھی دعاوں کیلئے کہا ہے اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اور میں نے تو جتنے بھی دعائیں مانگنی تھی مانگ لی اور جتنے لوگوں نے دعائوں کیلئے بھی کہا تھا الحمدللہ میں نے سب کیلئے دعائیں کیا کتنا خوبصورت انظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہی نیمین پوامے کتے ہیں ہی نیمین پوامےzkام ہی نیمین پ 호 reson mat ہی نیمین پر انظر ہے موسیقی 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 وہ ان فیلنگ کو ظاہر ہی نہیں کر سکتا یہ سفا اور مربا دونوں پاڑیوں پہ دیا ہے ساتھ چکر لگانے ہوتے ہیں یہاں کے اس پاڑی کو کیا کہتا ہے وہی ہے یہ پورا ایریا یہ پہاڑی سفا اور یہ پورا ایریا سفا پہاڑی کا ایریا ایسا ہے اصل تو یہ پہاڑی ہے اس پہاڑی سے وہاں تر چکر لگے جی اعلی یہ سفائی چل رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سفائی چل رہی ہے اور خلق بھی ہو چکا ہے اور الحمدللہ عمرہ ہمارا مکمل ہوں عمرہ مکمل ہونے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ عمرہ کمپلیٹ ہوا اور ویسے تو چوتھائی سر کے بال کٹا کے بھی آپ اپنا عمرہ مکمل کر سکتے ہیں لیکن میں نے حلق کروایا کیونکہ حلق کروانا یہ افضل ہے ماشاءاللہ